اسلام علیکم دوستو افیس افوڈ سیکرٹس میں آپ کو شام دید ہے آج میں آپ رون کے لیے بکرہ ایدی سپیشل میں ایک ریسپی لے کر رہی ہوں جو بہت ہی مزدار اور عید کے پہلے دن تو بہت زیادہ کھائی جاتی ہے میں آج آپ رون کے لیے پشاور نمکین گوشت کی ریسپی لے کر رہی ہوں جو بہت ہی مزدار اور یونیک ہونے والا ہے اور آپ یہ میری ریسپی آنٹ تک دیکھیں کوئی بار سکپ نہ کریں تو اگر آپ کو یہ میری ریسپی پسند ہے تو میری چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور جو ہے بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والے نئی ویڈیو آپ کے پاس پہلے پہنچیں اور تو آئیے ہم جو ہے یہ ریسپی سٹارٹ کرتی ہیں تو جی سب سے پہلے میں نے پریس کو کر لے لیا ہے اس کے لیے ہم پلے مون کریں گے کرنے کے بعد اس میں میں کھوکم آئل ڈالوں گی آپ اس میں جو مرضی گھی ڈالیں آئل ڈالیں یہ جیسے آپ کو دل کریں میں تھوڑا سا اس میں آزا چمچ بڑھا جو ہوتا ہے اس کے برابر میں نے آئل ڈال دیا ہے یہ میں نے بیف لیا ہے ہم بیف میں بنا رہے ہیں تو یہ بیف ہاپ کی جی کے برابر بیف ہیں تو اس میں میں یہ ڈال دوں گی اور ساتھ ہی یہ میں ادھر پلسن کا پیسٹ جو ایک چمچ ہے یہ ایک چمچ ادھر پلسن کا پیسٹ ہے یہ میں اس میں یہ ڈال دوں گی اور اس کو میں اچھے سے بھون لوں گی یہ ہم ہاف کلو کی ریسپی بنا رہے ہیں اگر آپ زیادہ یا کم بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے مثالیں ڈالیں تو یہ میں آپ کو ہاف کلو ہے یہ بیف اور اس حساب سے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں تو یہ دیکھیں گوجھ کو بھوننے لگے ہیں اس کو تقریبا جو اس کا جو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے وہ درائے ہونے تک اور گوجھ کی کلر چیئے جونے تاکہ اس کو آپ مچھے سے بھون لیں گے اس کو تقریبا پانچ سے چھے منٹ لگیں گے بھونتے ہوئے میں آپ پانچ چھے منٹ کو ہاں دکھا ہوں یہ دیکھیں گوجھ ہمارا بھون گا ہے ابھی اس کو یہ دیکھیں گوجھ ہمارا بھون گا ہے ابھی اس کو دو تین میں اور بھونے کے لیے میں آپ پانچ چکے تو دیکھیں ہمارا گوجھ اچھے سے بھون چکے اور اس کو بلکل اچھے سے بھون ہے چونکہ جو سارا ریسلی کا جو سارا دارمدار وہ اسی بھونے پی ہیں اگر آپ اس کو نہیں بھون جیسے تو اس میں اپنے رہ جائے گی یا یہ صحیح اترا ٹیز بیسا نہیں آئے گا جیسا بہتا ہے اور مچھے گوجھ میں آتا ہے تو اس کو اچھے سے بھوننا ہے بلکل بلکل یہ بھون کا کترا بھی نہ رہی اور بلکل ڈرائے ہو جائے گے دیکھیں کتنا سے بہتا ہے گوجھ تمہارا بھون چکتا ہے یہ دیکھیں اور ادھر لسن بھی دیکھیں کس طرح جو بھون چکے ہیں وہاں یہاں پہ میں کچھ کیزیں اٹھ کریں گے یہاں پہ سب سے پہلے یہ میں نے ایک پیاو اور ایک لسن کا وہ لیا ہے یہ اس میں ڈالیں گے یہ اس کو دھوک اچھی طرح ہے یہ میں آدھا کلو بار کو بتا رہی ہوں بھی میں آدھا کلو کوش کی رسپی بتا رہی ہوں آپ اگر زیادہ کونچٹی میں بنا رہی ہیں تو پھر زیادہ اس میں ڈالیں یہ سب ملتے ہیں کیونکہ آدھا کلو ہے تو یہ میں خم ڈالیں گے اور یہ کماٹر کا چلکہ اٹھا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ اس کا سارا چلکہ اٹھا ہوئے اور اس طریقے سے یہ بھی اس میں ڈال دوں گے اور ساتھ ہی میں اس میں یہ ثابت کا لے مرچے بھی ڈال دوں گی یہ میں ہافٹ ڈالوں گی کیونکہ یہ آدھا کلو ہے تو تو ہم کم ڈالیں گے اور اس میں مکس کر دوں گی یہ رسپی بہت مزگ ہونے والی ہے آپ اس کو اینٹ تک ضرور دیکھیں اور انشاءاللہ آپ ایس پہ اگر یہ بنائیں گے تو بھی آپ گھر والوں کو اور آپ کو بہت مزد دے گی اور یہاں پہ میں اس میں پانی اٹھ کروں گی کیونکہ میں پریشر کھوکر میں بنا رہی ہوں تو پانی میں کام اٹھ کروں گی یہ رسپی یہ ایک کلو کے برابر یہ میں پانی ڈال دیا ہے تو اس کو پریشر دے کے اور اس کو میں تقریباً پندرہ منٹ کے لیے میڈیوم لیم پہ میں اس کو پکا لوں گی یہاں پہ ہافٹی زبون کے برابر میں اس میں نمک بھی ہے اٹھ کروں گی اور اس کو میں ڈھاک کے پاندرہ منٹ کے لیے پریشر دے ہوں گی پاندرہ منٹ پہ میں دے تو یہ دیکھیں جی یہ پاندرہ منٹ اس کو میں نے میڈیوم فلیم پہ زم دیا اور پانچ منٹ اس کے لیے دیکھیں دام والی دکھو یہ اس طرح دام والی فلیم پہ میں نے پانچ منٹ اس کو اس کے پریشر دیا ہے اور میں فلیم اس کی واف کر دوں گی اور اس کو ہم تھوڑا سا ایسے ٹیڑا کرتے تھوڑا سا گیس نکل چکی ہے تو یہ دیکھیں گیس نکل چکی ہے اب میں اس کو پریشر کو تھوڑا سا پریشر کر کے ایسے بسم اللہ تو یہ دیکھیں واو زبرداد یہ دیکھیں کیا کلر آئے ہیں اور کتنا زبرداد سا یہ ہمارا گوشت بھی تیار ہے اب میں اس کی فلیم کھانے کی لکھ اچھی ہو تو پھر کھانے میں مزا آتا ہے اور اس کو میں ہم تھوڑا سا بھون لوں گی تو اب یہاں پہ جو ہے میں اتوال جی کٹی بھی سا بھون چکا ہے تقریبا تو یہ بہت ہی مزیدار اس طرح کا یہ گوش بند ہے آپ ضرور ڈرائے کریں اور مجھے کمس میں بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا مجھے سوڑ دیا گئے یہ دیکھیں واو میرے تو بھی سموں میں پانی آ رہے اور اب یہاں پہ میں اس میں تھوڑی سی کالی ملچیں ایڈ کروں گی اینڈ میں یہاں پہ آپ نمک بھی ٹیس کر لیں اگر آپ کو نمک کم لگتا ہے تو دال لیں تو اس میں تو اس کوارٹو ٹی سپون کے برابر اس میں کالی ملچیں میں ایڈ کروں گی اس تو اس کو تھوڑا سا ہلا کے اس طرح اس کو زیادہ چلانا نہیں ہے پر اس طرح کر کے اور اس کو تھوڑ دیر ایک منٹ کے لیے اس طرح سے ڈھک کے رکھ دینا ہے پھر میں آپ کو دیکھاتے ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنا پیارا کلر ہے اور گھی نکلا ہے ہمارا تو اب اس کو میں یہ ڈش آؤٹ کر لوں گی یہ دیکھیں اسی طرح ہی میں اس کو ڈش آؤٹ کروں گی یہ دیکھیں اس طرح کیسے یہ دیکھیں اس طرح سے ہی میں اس کو ڈش آؤٹ کر لوں گی اور یہ جو مسالہ میں سارا نکال لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارا جو ہے یہ نمکین کشمیر پشاوری پشاوری نمکین گوشت تیار ہے یہ بیف ہے اور ہاف کے ہم نے بنایا ہے یہ تو اگر آپ زیادہ بنا رہے ہیں تو اسی حساب سے مسالے بھی اسی حساب سے ڈالیں اور تو اگر آپ کو یہ میری ریس پی پسند ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں کمٹ کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور شیئر کیا کریں اور بیل آئیکون پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپلوں کے پاس پہلے پہنچیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کے رسک میں برکت اور اضافہ تعالیٰ فرمائے مجھے دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ